موسیقی ہلو فرنس جب آپ ملکوں کے لیڈروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر دباؤ میں ہیں ان کا ہر کام پیش کی منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک منٹ بھی اپنی مرضی سے نہیں گزا سکتے امور مملکت کے لیے انہیں دن اور رات کی ہر گڑی جگایا جاتا ہے اور انہیں احتجاج کا بھی کوئی حق نہیں ہوتا ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آج ہم ایک پریزیڈنٹ کی زندگی پر ایک نظر ڈال سکیں وہ بھی ایک عام صدر نہیں بلکہ دنیا کے کل گیارہ فیصد رکبے پر پھیلے سب سے بڑے ملک روس کے ایک بہت مضبوط صدر ولادمیر پیوٹن جن کا عہدہ چھوڑنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں آج ہم ایک دن ان کی زندگی کا دیکھیں گے ولادمیر پیوٹن کا شمار سیاست کی دنیا کے سب سے خطرناک ہلاڑی کے طور پر ہوتا ہے ویسٹرن میڈیا کے مطابق ان کا شمار دنیا کے امید ترین لوگوں میں ہوتا ہے اور وہ دو سو بلیٹ ڈالر کی ورت رکھتے ہیں مگر روس کی سرکاری اتھارٹیز ویسٹرن میڈیا کے اس دعوے کو مند گھڑت قرار دیتے ہیں آپ نے صدر پیوٹن کی مختلف کھیل کھیلنے کی تصاویر بھی دیکھی ہوں گی پیوٹن کی کئی فوٹو شاپ شدہ تصاویر بہت وائرل ہوئی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے بہت سے لوگوں کو واقعی یقین تھا کہ پیوٹن ریچ کی سواری کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ یہ بھی سوچیں کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو ایک ریچ اس کے لئے ناشتہ لے کر آتا ہے لیکن اس امیر مشہور اور طاقتور شخص کی ایسی زندگی بالکل بھی نہیں ہے پیوٹن ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اس کے پیرٹس کی شادی سترہ سال کی عمر میں ہوئی وہ گیارہ سال کی عمر سے جوڑو کراٹک کھیلتے آئے ہیں اور جوڑو میں بہت سارے ریکارڈز بھی توڑے ہیں صدر پیوٹن دو بار یعنی دو ہزار چودہ اور دو ہزار اکیس میں نوبل پیس پرائز کے لئے دامزت ہوئے وہ بھی اپنی حامیوں کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے مخالفین کی طرف سے وہ عموماً دوپہر بارہ بجے اٹھتا ہے وہ روزارہ ناشتے میں پنیر جئی دلیا اور آملیٹ کھاتا ہے لیکن یہ ناشتہ اس کے لئے اس کے اپنے کچن سے ہونا چاہیے وگرنا وہ نہیں کھاتا یہاں تک کہ کھانے کے خام اجزاء مثلاً پھل اور سبزیاں وغیرہ بھی کسی اور جگہ سے نہیں لیے جاتے سبزیاں اور پھل محل کے ساتھ والی زمین میں کاشت دیے جاتے ہیں کھانے کی دوسری چیزیں بھی ایک خاص جگہ سے آتی ہیں جو شناخت شدہ اور زیر نگرانی ہوتی ہیں کیوٹن کے کھانے کی اپنی ہی سٹوری ہے اسے کھانے میں بہت کم آئیٹمز اور کچھ مخصوص چیزیں کھانا پسند ہے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاورچی نے کئی بار اس کے لیے بہترین کانا پکایا ہو لیکن اس نے ایک بائٹ بھی نہیں لی ہے صرف اتنا کہا کہ اسے اس کی شگل پسند نہیں ہے کھانا کھانے میں انتہائی حد تک حساس اور محتاط رہتا ہے سپیشلی جب بیرون ملک دوروں پر جاتا ہے اس وقت یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اس کا ایک قابل اعتماد باورچی ہے جو پوری دنیا میں کہیں پر بھی پیوٹن کے ساتھ ہی رہتا ہے چاہے اسے ایک ابلہ ہوا انڈا ہی کیوں نہ کھانا ہو وہ اسی کے ہاتھ کا کھائے گا پیوٹن جب دوسرے ممالک کے سربراہان کی زیافت میں شریک ہوتا ہے تو اپنے باورچی کو وہاں کے باورچی خانے میں بھیجتا ہے اور اس کے ہاتھ کا الگ سے تیار کردہ کھانا کھاتا ہے وہ کبھی دودھ نہیں پیتا کوئی نہیں جانتا کہ اسے لیکٹوز سے الرجی ہے یا دودھ پسند نہیں یا شاید وہ ڈرتا ہو کیونکہ دودھ میں آسانی سے زہر ملایا جا سکتا ہے روس میں سیاستدانوں کو زہر دینے کی بھی ایک تاریخ ہے ابھی حال ہی میں پیوٹن کے مخالف سیاستدان کو زہر دے دیا گیا تھا اگرچہ وہ زندہ ہیں لیکن پھر پہلے جیسا کبھی نہیں ہو پائے گا آئیے واپس کرملن چلتے ہیں پیوٹن کے محل کے ساتھ والا فارم جہاں پیوٹن کے لیے پھل اور سبزیاں اکتی ہیں وہاں کے تمام ملازمین ارثوڈوکس چرچ سے ہیں جس کی وجہ سے پیوٹن ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں خیر ناشتہ کرنے کے بعد وہ کافی پیتا ہے اور دوپہر ایک بجے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن آفس جا کر کام شروع کرنے میں ابھی وقت ہے کیونکہ ناشتے کے بعد وہ پورے دو گھنٹے سویمنگ کرتا ہے دو گھنٹے تک طلاب میں اوپر نیچے آتا جاتا ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تیراکی کے ان دو گھنٹوں کے دوران وہ یقینا ملک کے بارے میں سوچ رہا ہوگا یا شاید اس کے ذہن میں سرے سے امور مملکت ہو ہی نہ صدارتی محل میں آفیشلز پیوٹن کے انتظار میں ہوتے ہیں تاکہ امور مملکت نمٹائے جا سکیں پیوٹن کے ساتھ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کے لیے احوال پرسی کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ کبھی خیر خیریت نہیں پوچھتے نہ ہی وہ جواب دیتے ہیں جب کوئی ان سے ان کی خیر خیریت دریافت کرے وہ صرف آرڈرز دیتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ پیوٹن کو اس کام سے نفرت ہے اور وہ صدارت کو پسند نہیں کرتے لیکن ان کا خیال ہے کہ اگر وہ یہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں تو روس کو نقصان پہنچ سکتا ہے پیوٹن سوویت یونین کے ٹوٹنے پر کسی نہ کسی طرح پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کو ابھی بھی پسند نہیں کرتے جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کی وجہ بنے جیسا کہ اس وقت کے صدر میخائل گورباچوف آتے ہیں اصل موضوع کی طرف تیراکی سے فری ہونے کے بعد مسٹر پیوٹن ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں ویٹ لفٹنگ کے دوران ملک کے حالات جاننے کے لیے خبریں دیکھتے ہیں ویٹ لفٹنگ کے بعد وہ جاتے ہیں آفیشل سوٹ پہننے کے لیے پیوٹن کے آفیشل سوٹس انتہائی مہنگے برینڈز یعنی کائٹن اینڈ بریونی کے ٹیلرڈ ہوتے ہیں یہ دو برینڈز پیوٹن کے پسند دیدہ ہیں ایوانِ صدر کے تمام ملازمین ہاتھ میں سوالات لیے انتظار میں ہیں لیکن مسٹر پیوٹن ابھی بھی آفیس میں نہیں ہیں پیوٹن آخر کار چار بجے کے قریب آفیس آ کر بیٹھ جاتے ہیں مگر جیسے ہی آفیس آتے ہیں تو کام کام اور صرف کام جو آفیشل ریپورٹ دینے اور دیگر امور نمٹانے کے لیے پیوٹن کا اب تک بے سبری سے انتظار کر رہے تھے وہ اب تھوڑے نروس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہے پیوٹن کا موڈ آفیس میں وہ کسی قسم کی فضول گفتگو نہیں کرتے ان کے چہرے پر مسکراہت دیکھنے کو نہیں ملتی جو کام آفیشلز کے سپورٹ کرتے ہیں وہ انہیں منٹس میں چاہیے ہوتے ہیں جس سے سوال کرتے ہیں اسے ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کی محلت نہیں دیتے انہیں فوراں جواب چاہیے پیوٹن کے دفتر میں ٹیکنالوجی کا کوئی وجود نہیں ہے اس کے آفیس میں واحد ٹیکنالوجی پہلے کمرے میں ایک پرانا ٹیلی فون ہے باقی سارے کام صرف کاغذوں پر کیے جاتے ہیں مشیروں سے ملتے ہیں ضروری ڈاکومنٹس پر سائن کرتے ہیں کاغذی کاروائیوں کے بعد پیوٹن دنیا کے تمام اہم خبریں پڑھتے ہیں انہیں جرمن اخبارات پڑھنا پسند ہے وہ جرمن زبان بھی اچھی طرح جانتا ہے سوویت دور میں پیوٹن مشرقی جرمنی میں کی جی بی جو کہ رشیہ کی خفیہ ایجنسی تھی کا ایجنٹ تھا اور جرمن زبان اچھی طرح جانتا ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں سنجیدہ اور کڑک جیسٹر کے ساتھ وہ کام میں بزی رہتے ہیں شازو نادر ہی کبھی وہ عملے کے ساتھ مزاگ کرتا ہے کاغذی کاروائی اور خبریں پڑھنے کے بعد انہیں آج کا لائحہ عمل اور ملاقاتوں کا شیڈیول پیش کیا جاتا ہے ان کا لائحہ عمل یا شیڈیول چھ ماہ پہلے پلان کیا گیا ہوتا ہے کہ آج کے دن اس نے کس کس سے ملنا ہے یا آج کے دن وہ کس سربراہ مملکت سے فون پر بات کریں گے دیگر صدور یا سربراہان مملکت کے برعکس پیوٹن ملاقاتے کرنا اور اپنے اردگرد جمکٹھا لگائے رکھنا بلکل پسند نہیں کرتے وہ فون پر بات کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس لحاظ سے کرونا سیزن کے وہ فین رہے ہوں گے کیونکہ کرونا نے ساری میٹنگز وغیرہ فون یا آن لائن پر شفٹ کر دی تھی پیوٹن جب اپنے محل یا آفس سے نکلتے ہیں تو صرف دو جگوں پر جاتے ہیں ایک کرملن اور دوسرا ہوائی اڈا اس کے علاوہ ان کا کہیں پر بھی جانا نہیں ہوتا کرملن بھی ایک طرح سے کہیں کہ زبردستی بھیجنا پڑتا ہے انہیں کیونکہ ساری ملاقاتیں وہیں پر تیع ہوتی ہیں جس میں ان کی شرکت لازمی ہوتی ہے لیکن ملاقاتوں پر جانے کی بھی کہانی بڑی دلچسپ ہیں جب وہ میٹنگز میں جاتا ہے تو کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا نہ ہی وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ نہ تو سلام کرتا ہے اور نہ ہی الویدہ وہ ملاقاتوں میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتے ملاقاتوں میں زیادہ تر ان کے مشیر بولتے ہیں یا پھر انہیں جو لکھ کر دیا گیا ہوتا ہے وہ اسی سے دیکھ کر بولتے ہیں میٹنگز ختم ہوتے ہی ہلکی ہلکی تاریکی میں پیوٹن کریملن چھوڑ کر محل کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ وقت جب ہلکی تاریکی اور موسم سرد ہو رہا ہو پیوٹن کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنے سب سے اہم کام کرنے ہوتے ہیں یا یوں سمجھیں کہ ان کے اصل کام کا دورانیاں اب شروع ہوا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگنا اور کام کرنا زیادہ پسند کرتا ہے بچارے سٹاف جو صبح صویرے کام پر آتے ہیں وہ یہ کہنے کی جنورت نہیں کر سکتے کہ دیر ہو رہی ہے اور میں جانا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیوٹن الکوہلک ہوں گے نہیں وہ الکوہل کو بلکل بھی ہاتھ نہیں لگاتے بلکہ نفرت کرتے ہیں بلکہ وہ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ روس میں الکوہلک اتنے زیادہ کیوں ہیں صدر پیوٹن چائے پیتے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیوٹن اپنے بچوں سے ہر گھڑی ملتے ہوں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ہفتوں اور مہینوں نہیں بلکہ سال میں ایک یا دو بار اپنے بچوں سے ملتے ہیں پیوٹن کے پاس تین کتے ہیں کونی، بفی اور ورنی جن کی وہ روزانہ دیکھ بال کرتا ہے اور انہی کے ساتھ کھیلتا ہے صحافی ہر وقت ان کی تصاویر لینے کے انتظار میں رہتے ہیں جب پیوٹن اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تب یہ بہترین موقع ہوتا ہے صحافیوں کے لیے تاکہ ان کی تصاویر بنا سکیں تاہم کتوں کو جب صحافیوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں پیوٹن کو یہ نظارہ بہت اچھا لگتا ہے بلکہ وہ اپنے اس پیٹ کو ایک بسکٹ انام کے طور پر دیتے ہیں جو وہاں موجود کسی ریپورٹر کو ڈھونڈ سکے باقی سارے کام ہو چکے دیر ہو رہی ہے شاید آدھی رات ہو گئی ہو لیکن ابھی پیوٹن کے سونے کا وقت نہیں ہے وہ روزانہ آدھی رات کے بعد تین گھنٹوں کے لیے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ اپنے کمرے میں تین گھنٹے کیا کرتا رہتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین بجے تک بکس پھڑتا ہے وہ کبھی خود کو ایک بک ریڈر دکھانا پسند نہیں کرتا بلکہ وہ خود کو دیوہیکل ایتھلیٹ کے طور پر ظاہر کرنا زیادہ پسند کرتا ہے وہ رات کو تین بجے کے قریب سوتا ہے تاکہ بارہ بجے اٹھ کر ایک نئے دن کا آغاز کر سکے چند دیگر دلچسپ چیزیں یہ کہ وہ کبھی کبھار چرچ جاتا ہے لیکن وہ یہ کبھی ظاہر نہیں کراتا کہ وہ ایک مسیحی ہے وہ انگریزی زبان سیکھنے کی کلاس بھی لیتا ہے اس کے علاوہ صدر پیوٹن کو ہاکی کھیلنا بھی بہت پسند ہے کبھی کبھی وہ ہاکی کھیلنے کے لیے بھی جاتا ہے آخر میں یہ کہ پیوٹن کی کوئی وائف نہیں ہے پیوٹن نے شادی کے تیس سال بعد دو ہزار تیرہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے مسائل کا باعث بنے رہے موسیقی موسیقی